موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سردار اکمال تے توسی بیکرے ہو سردار اکمال اوفیشل چینل بڑی مشکل نال میرے ہاتھ چڑھے رہے ہیں میرے بڑے قابل احترام اور میرے بڑے موسن آج بین ملگے نے میری بڑی خواہش تھی کہ یار میں کس دن انہال بیٹھ کے بھی کوئی پرانیاں یادہاں پرانیاں گلہاں کرا تے بڑے اسانات نینہ نے میرے تے آؤ توڑی ملقات کروانے ہیں جناب محترم اداکار گوشی خان صاحب نا اسلام علیکم خان صاحب جی والیکم سلام خان صاحب اللہ نے اہم ہی نہیں پاکلا ہے حالانکہ تسے میرے بھائی دے دوست اور میرا کترہ اترام کر اللہ جاندہ میں اپنے بھائی دے توڑی فوٹو بڑی کار چلائیے اور میں بہنے یار دیکھو دو یار خان صاحب توڑی میری لڑائی نی مکڑی میری لڑائی نی مکڑی توڑی میں نے چنگی طرح یاد ہے کہ میں وہ تیٹھر تے کام نہیں سی کردہ ایک ڈراما فیصلہ باد گیا سی جی چھ برکال سوہلہ مسرادہ بھی پہلا یا دوسرا ڈراما سی شادی ہو تو ایسی او دنہی تسے ہی رو سو ٹھیک ہے جی او ڈراما میں خوال چپیا کہ میں بڑا انسپائر ہو ایسا اور میں رخوائش سی اور دعا سی کہ میں یا اللہ انہاں ہوگا نا قدو کم کرنگا پھر میری یا اللہ نے دعا سن لی میں تو آکر منہ کم کرنا نصیب ہویا اور کافی کم کرنا نصیب ہویا خان صاحب او پچھلا تیٹھر جیڑا تسی رکارڈ بنائے جو میں کہ جنم جنم کی میلی چیادر وہ تقریباً کنے سال چلیا ہے تقریباً پونے چار سال پونے چار سال او چلیا ہے ٹھیک ہے جی پھر اس وقت یہ قربتے یہ فاصلے یہ قربتے فاصلے اور تقریباً پونے دو سال یاٹھائی سال چلیا ہے یہ ترے کمال کے بندے وہ بھی تقریباً دو سال ڈیڑھ تو دو سال چلیا جدو کہ اے ڈرامے چار سال دو سال تین سال چل دے سن اے ہم موجودہ ٹائم دے بیچے ڈراما سات دن تے آگیا ہے اے تسی کی محسوس کر رہے ہو لکھنا لے نہیں رہے کرنا لے نہیں رہے کرنا لے لوگ تے تسی ادھو بھی سو اللہ تم سیزن کی دوئے آج بھی ہو تے ایک ہی وجہ ہے کیوں نے ڈراما چھا رہے ہیں سردار صاحب سب تو پہلی گلتے ہوئے کہ ڈراما نا جی تسی سات دن دا کہہ رہے ہو میرا خیال ہے ہون تین دن تے بھی آجے گا اللہ نہ کرے ٹھیک کہہ رہے ہو تسی تین دن آوڈر چھو تھی جاؤ گے تو تین دن دے ڈراما رہے ہو ہاں جی ادھو وجہ سردار صاحب بیوے کے پہلے ڈراما ہندہ سی ادھو چھو رائٹر ہندہ سی جیڑا کے بقیدہ ایک سکیپٹ لکھدہ سی پھر ایک ڈریکٹر ہندہ سی جیڑا کے بقیدہ ادھو رہیسل کراندہ سی اور اداکار ہندے سن جیڑے بقیدہ رہیسل کردے سن ہون نہ ڈریکٹرے نہ رائٹرے ٹھیک ہے نا جی اداکار بہت اچھ ہیں اداکار ساری اچھ ہیں لیکن نہ کوئی ڈریکٹرے نہ رائٹرے اگر کوئی ہین مثال دے تو عارتے سوہیل احمد صاحب نصیم وکی تسی الحمدللہ تسی بہت اچھا کام کیتا ہے نصیم وکی نے بہت اچھا کام کیتا ہے سوہیل احمد صاحب نے بہت اچھا کام کیتا ہے لیکن سوہیل احمد کیوں چلا گیا ادھی وجہ ہے کہ پرڈوسر جڑا نا جیو کمرشل آگیا انہوں اس چیزنا غرض نہیں ہے کہ آرٹ کیے یا آرٹ دی میں خدمت کرا دیکھ کمرشل تو مراد ایت ہے نہیں کہ جنہیں تو اسی تھیٹر کیتے ہو کمرشل نہیں سن وہ بھی کمرشل تھیٹر سن چار سال یا پان سال ایک تھیٹر دا چال جانا کمرشل ہون دی دلیل ہے کہ بھی کمرشل سی تھی پان سال چال گیا سردار صاحب اون دی وجہ ہے وہے کہ وہ جڑا پروڈوسر سی نو اس دور دے بیچ وہ کہندہ سی میں اچھا ڈراما دوا چاہے میں کاٹ پیسے کمال لما وہ جڑا پروڈوسر ہیں وہ کہندہ میرے پیسے کاٹ لگ گانے میں پیسے بہت اکمال لما دکھر توسی بزاتے خود تسی الحمراہ دے بیچ کافی عرصے تک تسی ایک کوشش کی تھی کہ میں تھے اچھا تھیٹر کرا اور تسی اچھا تھیٹر کیتا بھی ہے پھر پتہ نہیں کی وجہ بڑھیں کہ تسی بھی کمرش کر کے سردار صاحب او دی وجہ ہے کہ اُتھے ڈیٹا جڑی ہیں نیلام اون لگ پہیا اور نیلامی دے بیچ چونکہ پیسہ انوال ہویا پیسہ انوال ہویا تے او ہی لوگ جڑے پیسہ کمانڈ لی دنیا تے آئے صرف اونا دا دین مذہب پیسہ ہے او پھر اتھے آگے جدو او اتھے آئے تے ایسی اتھو ہی چلے گے اے بجہ ہے نہیں تے تسی سمجھ دیں کہ زیادتی ہے کہ آرٹس کونسل جنری بھی آرٹس کونسل ہے او چائے آرٹس کونسل ملتان ہوئے آرٹس کونسل فیصل آباد ہوئے آرٹس کونسل او کارا ہوئے جتے جتے بھی اے بیلڈنگ مجود ہے او اتھے ڈراما مجود ہے ڈراما اس لیے مجود نہیں سردار صاحب جڑے آرٹ کونسل چے لوگ بیٹھے نا انہوں دا آرٹ نا کوئی تلق نہیں ہے کوئی آرٹ لور ہوتھے بیٹھا ہے کہ نا مینز کے اندر جڑے اتھے افسر ہے ڈپٹی ڈریکٹر ڈراما جڑا ہے انہوں ڈرامے دا پتہ ہی نہیں ہے ان تاہیں ڈراما ڈپٹی ڈریکٹر ڈراما ہونا چاہیدہ جڑے اداکار ہوئے جس طرح پہلے ساب سے مند سی اے منیر صاحب 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 سابعر بلوچ صاحب اس طرح دے لوگ صاحب کچھ نہ کچھ ڈراما کرتے سابن اچھا ڈراما بھی کر دے تھا مرد بندہ ہی کوئی نہیں ہے سردار صاحب انتے اسی باس لکیر نو پٹی جا رہے ہیں اس طرح ہی ہونا جے کیا تسر پرو امید ہو کہ ڈراما فیر بھی کدی ٹھیک ہوئے گا سردار صاحب میں نا جی اس اتھو مر رہے ہوا کہ میرے کوئل نا جی فنینس نہیں ہے کیونکہ جدو میں الحمرہ آکے کم کیتا تھے میں لنڈنوں چونکہ چار پان سال لاکھے ایسا تھے میرے کو چار پیسے تھے میں اتھے لاکھے ضائع کر کے ڈرامے اچھے کیتے ہیں اس لئے میں اس چیز دا کوئی زوب کوئی دکھ نہیں کہ میرے پیسے ضائع ہوئے لیکن میں اے فخر ہے کہ آج تسری بیٹھے ہیں کہ چنگے ڈرامے کیتے ہیں میرے لئے ای ایوارڈ تے عزاز ہے میں ایک روائیول آف تیٹھر دے حوالے نال ایک پروجیکٹ جڑا ہے اور تیار کر رہے ہوں اوہ دے لئے ہی میں گورنمنٹ آف پنجاب کول بھی گیا ہوا یعنی کہ میری ڈسکس چر رہی ہے حالے کوئی پایا تقمیل تک نہیں پہنچی لیکن چر رہی ہے میں انہوں نے چاہ رہے ہاں کہ میں نوں کوئی اوہ تیٹھر دے دن جتے میں روائیول آف تیٹھر کراں روائیول تیٹھرے ہوئے گا پہلا ڈراما میں کراں گا ایز ڈریکٹر رائیٹر اور اوہ دے میں اوہ ایکٹر کاسٹ کراں گا جڑے کے فیملی علی ایکٹر ہوں گے فیملی ٹائم فیملی ایکٹر یہ دو چیزاں جدھوں تسی بورد دے ہوتے آئے رہنگی ہیں نا آٹومیٹک فیملی آجے گی پھر اندر فیملی ڈراما ہوئے گا سردار صاحب میرے دل دی گل پوچھتے ہو تو میں بلکل پور امید نہیں کیونکہ فیکٹری دے ویچ اگر مال بنے تے پھر ہی مال جڑا نا آگے بکھ دا ہے جو تم فیکٹری دے ویچ کاریگر ہی نہیں جنہیں مال بنانا ہے تے پھر کاریگر نہیں ہے تے ایکٹر بنانا لے کاریگر ڈریکٹر ہوں دا ہے رائٹر ہوں دا ہے جڑا رول لکھ دا ہے دیکھو نا تو اڈے لئی افضال صاحب نے رول لکھیا تا نو فیصلہ باد تو لاہور لے کے جنم جنم کی مہلی چادر چا اور توسی ہو رول پونے چار سال کیتا اور اللہ تعالیٰ دی رحمت نال دنیا تو نے تا نو منیا اور توسی اپنے آپ نو منوایا او دی وجہ کیسی رائٹر ڈریکٹر تو رائٹر سنو ڈریکٹر سنو تا نو فیصلہ باد تو لاہور لے کے آئے ٹھیک ہے نا جی ہونتے ایسا کو بندہ ہی نہیں ہے ہونتے کوئی ایسا میں نو رائٹر نظر نہیں آندا ہون کوئی میں نو ایسا ڈریکٹر نظر نہیں آندا اچھا چلو توسی ہو نصیب کی اپنا سوہیل احمد اچھو لو جی تو آڈے کو لوگ کام تو آنڈے ہوتے انویسٹ کون کرے گا پیسا بھی تے لانا نا کسی نہیں پیسا ہی نہیں تُوسی چنگا کام کر سکتے ہو ہالے بھی تو آڈے کو لوگ کام لیتا جائے نسیم ویکی صاحب کلو کام لیتا جائے سوہیل احمد صاحب کلو کام لیتا جائے تے ایکٹر پر ڈیوس ہو سکتے ہیں اداکارا پر ڈیوس ہو سکتے ہیں سمجھ گئے لیکن تو آڈے کو لوگ کام کون لے گا ہوتے کہن دے نا نا تے پیسا نانا تے اینجے دے تے ملبے نا ہوتے یا کہن دے نا ملبے ہون دے تے پھر اسی آج تک کام نہ کر رہا رہا ہے سر اسی آج بھی کام کرنے پہ ہیں دیکھو میری گال سنو سردار صاحب مافی دے نال تیٹھر تے بھی اسی کام کر رہے ہیں ٹی وی تے بھی کر رہے ہیں فلم آج بھی کر رہے ہیں کر رہے ہیں نا یہ ساڈی ضرورت ہے تے کر رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح لیکن اسی ادھروں ملبے ہیں نا کیونکہ وہ ملبہ اس لیے کہیں گے انہوں پیہی نہیں نظر آن دے انہوں لی آٹ انہوں لی کوئی ویلیو نہیں ہے سردار صاحب توسی جگت کر دے ہو پبلک تانو لائک کر دی ہے توسی اپنے رولنا لنصاف کر دے ہو تانو تانو پیڈوسر رکھ دے او تو آڈے تے پیسے نہیں لانگے سردار صاحب تانو پبلک لائک کر دی ہے تانو پبلک سمجھ دی ہے توسی حسان دے ہو ایسے والے تانو رکھ رہے ہیں ویسے دن ہی رکھ رہے ہیں پبلک بھی لائکنگ نہیں ہوئے گی تو تانو نہیں رکھ رہے ہیں اے گوشی خان صاحب میرا خیال ہے کہ تھوڑا عرصہ بعد میں نو لگ دا ہے کہ انشاءاللہ کو چینج ضرور آئے گا صدار صاحب تو اڈے میں کہنا ماں کہ اے وقت جڑا ہے اے اور تو اڈے نموچ و نکلی ہوئی گال اے میرا رب کریم اگر قبول کر لے تو میرا خیال ہے ساڈے ملک دے ویچنا آٹھ دی جوڑی فسل ہے وہ گنی شوری ہوئی گا اچھے جی فلم دے بارے میں آتا نکل گئے کہ اس تاڈیوری ملاقات فلم دے ساڑتے ہی ہوئی گئے تے فلم نو تو سی کتھے ویکھ رہے ہو کتھے نو کار رہے ہو کہ بھی اے ساڈی فلم کیونکہ اے پنجاب دی فلم دے بلکل ختم ہوگی کراچی تو فلم مار گئے پاکستان دی فلم ہی ہے وہ تو فلم بنے پنجاب تو بنے فلم چلنی چاہی دی ہے تو سی کی محسوس کر رہے ہو کہ کیا دبارہ تو سی سروایب کرانگی سردار صاحب میڈیا جیڑا نا جی اے اے درانا بڑا یعنی کہ سمجھو کہ بڑی انگے نکل گیا ہے شوشل میڈیا آگیا ہے ٹھیک ہے انہیں شوشل میڈیا دے ہوتے لے آکے فلم کرنا اے کوئی مائیدہ لائے جڑا کرے گا اور اے دا سبجیکٹ مضبوط ہوئے گا اور اے دی جڑے اداکار ہونگے اے مضبوط ہونگے اور سب تو وڈیگل سردار صاحب ایس والے فلم نو انہیں کی پبلسیٹی اور انہیں بوسٹ اپ چاہی رہا ہے جننا کہ وہ پوری فلم دا بجٹ ہے نا جی او صرف پبلسیٹی دا بجٹ ہوئے لوگ کانو پتہ لگے فلم لگیے لوگ کانو ہون شوشل میڈیا او دے ہوتے وی اگر پبلسائٹ کیتا جائے تو لوگ کی آنگے چنگی چیز لوگ دیکھنا چاندیں تو سوی پرو امید ہو کہ انشاءاللہ ساڑھی جڑی سکرین ہے جڑی ساڑھی انڈرسٹری ہے ایک وری فیر اپے بہارا آنگیاں جی بلکل آنگیاں نمازین نمی چیز نمی گل نمی رائٹر اگر تسی لے آوگے اور اپنے آپ نو چھنڈ کے مفیدنال چھنڈ کے کام دنال انصاف کر کے کام نو پورا تول کے کروگے تو انشاءاللہ تلہ اروج اس طرح ہی آئے گا یعنی کہ ساڑھے پاکستان کی کوئی ٹیلنڈ دی کمی نہیں نہیں بہت زیادہ ٹیلنڈ ہے ساڑھے پاکستان بہت خوبصورت فنکار رہاں بہت خوبصورت فنکار ساڑھے ٹی وی انڈرسٹری بڑے اروج تے ہوئے بے شک تے او دن دور نہیں جدو ساڑھا سینماوی انشاءاللہ پورے اروج تے ہوئے گا انشاءاللہ جے او دن نہیں نہ رہے تو انشاءاللہ میری بڑی مدد بعد اس طرح بیٹھ کے تو اڈرننگل ہوئی اسی کنہ عرصہ میرا خیال ہے نو دس سال اسی رات دن کٹھے رہے اور کنیا محبتہ کنیا تو انشاءاللہ یاد ہوئے نہیں ہو محبتہ آج بھی کیمنے اور صدد دن جزنا میرے کوئل وہ کرتہ ہالےوی پہ آئے تو اڈے کو پہ آس آج ہے تو اڈے کوئل ہوئے گا جدو میرے والد صاحب دی دیورنگ ڈراما ڈیتھ ہوئی سی کہ تُسی منو گلے نہ لاکے روئے سو تو تُسی منو کہندے سو کہ میں کرتہ ڈیڑا نا اسے مالکے رکھے ہیں تاڑے آتھر جڑے نو دے آئے سان ٹھیک ہے یہ محبتہ جڑیاں نا ہے کیم رہنیاں چاہی دیاں انشاءاللہ کیم رہنیاں میں نو بڑی خوشی ہون دی ہے اللہ تاانو سلامت رکھے باس ہون تاڑی شادی آرہی ہے تے میرے بلانا نہ پولنا دیکھو سردار صاحب ڈالے ہوئے سربالہ تے تُسی بننا ہے سمجھ گئے ہونا تے تڑھی بہر بانی ہے بس ہی میری شادی پھر کرا رہے ہو تے بس میں اکے کہنا ہے اتیات ہی کرنا ہے کہ سست جی کوڑی بھوانا کیونکہ لڑا تے سربالہ تے تلیر جا پر سیئی گا لے کوڑی اللہ پھو میں تے جا پر میرنال جی گوشی خان صاحب صاحب میں بہت مشکور خانصہ داؤنا ہے ٹرائم دیتا ہے انشاءاللہ پھر ملقات ہوئے گی اجازت دیو اللہ حافظ موسیقا موسیقا